بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں املی کی کھٹی مٹی چکنی جو بنانے میں نہایت آسانے اور کھانے میں بہت چک پٹے اور مزیدار تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف آرپا ہو لیے ہوں میرے املی آپ املی کی مقدار اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں نے بھگو دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد یہ نرم ہو گیا اب میں اس کو ہاتھ سے مسل لوں گی اور یہ دیکھیں اس کو میں سائیڈ پر رکھتے رہوں گی سارا اس کا جو پلپ ہے وہ اتار لیں گے ہم املی کا گودہ اور جو املی کی جو گھٹلیاں ہیں ان کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے کوئی بریانی وغیرہ ہم بنائیں گے تو اس میں کام آ جائے گی اس میں کیونکہ ابھی بہت کھٹاس ہے اور یہ ہم چھلنی لیں گے اور اس کی مدد سے اس کو چھان لیں گے ہم چھلنے کی مدد سے چھان لیں گے اور یہ دیکھیں چمچے چلاتے رہیں گے یہ گودہ ہے یہ نیچے آتا رہے گا اور جو اس کے اندر سارا یہ دیکھیں اب یہ موٹا موٹا جو رہے گیا نا اس کو ہم پھنگ دیں گے اور یہ یہاں پہ میں نے پانی اس کے اندر شامل کر لیا تھا اس کو اب ہم پکائیں گے اچھی طرح اوبال آنے تک جب یہ اس میں اوبال آ جائے گا تو اس میں میں ڈالوں گے ہاف کپ چینی، ایک دار چینی کا ٹکڑا، آردھا چمس نمک، آردھا چمس کٹی ہلال مرس اور آردھا چمس زیرا یہ ڈال کے میں نے اچھی طرح پکا لینا ہے اچھی طرح اس کو پکائیں گے جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ بہت مزدار بنتی ہے اور اس کو آپ جتنا مرضی دن چاہے سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ املی ہے تو املی جو کھٹی چیز ہوتی ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی اب اسے ہم ڈالیں گے ایک چھوٹکے کے برابر کالا نمک اسے اس کا زائقہ جو ہے وہ بہت مزدار ہو جاتا ہے اور اس کو ہم تھوڑ دیر اور پکائیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا پتلہ لگ رہا ہے اس کو گاڑا کرنے کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمس کورن فلور کا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو کورن فلور ڈالیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے اس میں پانی مکس کیا ہے اور اس کو میں چمچ کی مزد سے ملاؤں گی اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی اور یہ دیکھیں اس کے ڈالتے کے ساتھ ہی یہ گاڑا ہو جائے گا بس میں نے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری املی کی کھٹی مٹی چکمی بہت مزدار دیار ہے اب آپ اس کو جتنا مرضی دن چاہے سٹور کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں اب دہی بڑے بنائیں اس میں استعمال ہوگی یہ دہی پھولکیاں میں بھی استعمال ہو جاتی ہے دہی بندی ہوگی وہ بھی استعمال ہوگی اور اس کے علاوہ آپ اس کو چارٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ چرہ چارٹ جیسے چاہے سے استعمال کر رہا آپ اس کو بطورے کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں رول سموسوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزدار لگتی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہ دیکھیں اس کے فائنل لوگ کتنی مزے کی اور بہت پیاری سی اچھ اپنے آپ کو لگ رہی ہوگی تو اس کو لازمی ٹائے کیجئے گا اور سب پس نظرہ دلائے کریں شکریہ کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ